ثابت بن یزید نے بیان کیا امس عاصم احول نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ انہوں سے دعا قنود کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رکو سے پہلے ہونی چاہیے میں نے ارز کیا کہ فلان صاحب محمد بن سیرین تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ رکو کے بعد ہوتی ہے انس رضی اللہ انہوں نے اس پر کہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے پھر انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکو کے بعد دعا قنود کی تھی اور آپ نے اس میں قبیلہ بنو سلیم کے قبیلوں کے حق میں بددعا کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس یا ستر قرآن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت راوی کو شک تھا مشرقین کے پاس بھیجی تھی لیکن یہ بنی سلیم کے لوگ جن کا سردار عامر بن طفیل تھا ان کے آڑے آئے اور ان کو مار ڈالا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا لیکن انہوں نے دغا دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے پر اتنا رنجیدہ اور غمقین نہیں دیکھا جتنا ان صحابہ کی شہادت پر آپ رنجیدہ تھے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار ایک سو ستر